اسلام علیکم کیا حالی آپ سب کا اللہ تعالی آپ سب کو اپنے حفظ اومان میں رکھیں فوڈیس ریڈی میں بہت ہی مزیدار اور بہت ہی ڈلیشیس ریسپی کیمہ شیملا میچ کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں یہ بہت ہی مزیدار بنتا ہے اس سے پہلے کہ اس کے انگریڈینٹس کیا ہیں میرے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے آئیے چلتے ہیں کیمہ شیملا میچ کے انگریڈینٹس کے طرف کیمہ شیملا میچ بنانے کے لئے یہاں ہمارے پاس بیفہ کیمہ ہے جو کہ ایک کلو ہے اس کے علاوہ تین بڑے سائز کی شیملا میچ ہیں جن کو اس طرح سے چھوٹے پیس کے اندر جو ہے وہ بلکو چکور اس کی کیوبز کے اندر جو ہے وہ کٹنگ کر لی ہے اور ایک بڑے سائز کی پیاز ہے جس کو چاپ کیا ہے دو ٹماتر ہیں جنہیں میں نے چاپ کرنے کے بعد اس کو بلینڈر کے اندر بلینڈ کر لیا ہے ایک ٹیپل سپون لیسنا ترک کی پیسٹ ہے اور چار ہمارے پاس ہریمیل چاہیں جنہیں میں نے درمیان سے اس کو کٹنگ کر لیا اس کی مسالوں میں ہمارے پاس اس کے اندر جو ہے وہ ڈیو ٹی سپون نمک ہے اس کے علاوہ اس میں دو ٹی سپون لال مش پاوڈر ہے کوٹر ٹی سپون ہلتی ہے اور ایک ٹی سپون لیول کر کے اس میں پیسا ہوا دھنیا لیا ہے اس کے علاوہ ہم اس میں ایک ٹی سپون جو ہے وہ زیرہ کا استعمال کریں گے ہاپ ٹی سپون ہمارے پاس پیسا ہوا گرم مسالہ ہے دس سے بارہ جو ہے وہ کالی مرچ ہے چار پانچ جس میں لونگ ہے اور دو دالچین کی سٹکس ہیں یہاں دیکھیں میں ہمارے پاس تقریباً پونہ کپ آئیل گرم ہو رہا ہے اس آئیل کے اندر سب سے پہلے چوب پیاس ڈال دیں گے اس پیاس کو اس کے بعد تھوڑا سا لائٹ سا اس کو کلر دیں گے بس زیادہ اس کو ڈال کلر نہیں دینا پیاس کے اندر بہت اچھا سا لائٹ سا گولڈن کلر اس میں آنا شروع ہو گئے ہیں اسی سٹیج پہ اب ہم اس کے اندر ایک ٹھوڑن بھی زیرہ ڈالیں گے زیرہ جب اس کے ساتھ فرائی ہوگا تو زیرے کی بہت اچھی اس کے اندر خوشکو آ جائے گی زیرہ سا بھوننے کے بعد اس میں لہسن ادر کی پیس مک لہسن ادر کو اس میں بھوننے کے بعد مصالے اس میں ڈال چینی ڈال چینی ڈلیک پیپر کالی مچ اور لہنگ ڈال چینی ڈال چینی ڈال چینی ڈال چینی ڈال چینی اس کو بھوننے کے بعد یہ ہم ساری مسائلے اس میں ڈال دیں گے اس میں میں بہت سارا کورٹر کا پانی ڈالوں گی تاکہ مسائلہ بہت اچھی طرح سے بھون جائے اس کو کچھ تیر کے لیے کور کر دیتے ہیں مسائلہ بہت اچھی طرح سے پیار ہو گئے آئل اس میں اوپر آ گیا ہے اب اس کے اندر یہ سارا کیمہ ڈال دیں گے کیمہ کو تھوڑی در تک مسائلہ اس کے ساتھ گھوننا ہے تاکہ اس کا جو اس کی گلابی پھائنا ہے وہ اس کا ختم ہو جائے تھوڑی در کے لیے میں اس کو کبر کر دیتے ہوں کیمہ اس کے اندر پک رہا ہے اس میں پانی نہیں ڈالا یہ کیمہ کا اپنا پانی ہے اس کو اسے تک پکائیں گے جب تک اس کیمہ پانی جو ہے وہ خوشک ہو جائے کیمہ کا پانی بہت اچھی طرح سے اس کے اندر خوشک ہو چکا ہے اور اس کا جو کلر ہے وہ بھی چینج ہو گئے اس کے اندر ہم ساتھی یہ جو ہریمچے ہیں جنہیں میں نے اس طرح سے بارک سے کٹا ہو گیا یہ ڈال دیں گے اور اس میں میں ایک سے ڈیر بلاس پانی ڈالوں گی تاکہ کیمہ اچھی طرح سے گلدے اور ہریمچوں کا فلیور بھی اس کے اندر آجائے ہریمچ اور پانی ڈالنے کے بعد اب میں اس کو کبر کر دیتی ہوں کیمہ بلکل تیار ہے پچیس ستیس منٹ میں یہ بہت اچھی طرح سے بھون چکا ہے تیار ہو گئے ہیں ساری شملمری ڈال دیں گے اس میں پانی بلکل نہیں ڈالا یہ صرف بھاپ کے اندر جو ہے وہ اس کو سکین کے اندر ہی ہے اس کو گلا لینا ہے اس کے ساتھ ہی اس کے اندر پسا ہوا گرم مسالہ ڈالیں گے اور میں اس کو پانچ منٹ کے لیے کبر کر دیتی کیمہ سملا مرچ جو تو پیار ہے تقریباً دس منٹ تک بہت ہلکی آنچ میں میں نے اسے دمپے رکھا ہے اور اس کو بہت زیادہ نہیں کلائیں گے اس لیے کہ اگر اس کو زیادہ کلائیں گے تو پھر یہ بہت نرم پڑ جائیں گے کیمہ سملا مرچ جو کہ کھانے میں پھلکل اچھی نہیں لگے ہو رہی اس لیے اس کو تھوڑا سا کرنچی رکھے ہو رہی ہے اب میں اس کو ڈش آف کرتی ہوں کیمہ شملمری ڈالکل تیار ہے بہت ہی لزیز اور بہت ہی مزیدار یہ کیمہ شملمری ڈالکل تیار ہوتا ہے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے سبسکرائب کے ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں آئی کی اپشن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے